دوستو جہاں ہمارا نانکنا مشینری سخراج مشینری اور گرکیرد مشینری مول مشینری جو یوٹیوب چینل ہے اس میں آپ کا سباگت ہے جہاں دوستو میں آپ کو ایک نیا بیجنس جو لیٹس جو مشین ہے اس کے بارے بیجنس آپ کو بتانے جا رہا ہوں ابھی جو ہماری ویڈیو ہے شروع سے لے کے ان تک دیکھتے رہا کرو اخیر تک دیکھو گے تو میں مشین کی ورکنگ ویڈیو بھی دکھاؤں گا اور اس کے بارے میں جو نولج آپ کو اس کا روم ٹیل کہاں ملے گا کیا پروفٹ لگے گا کیا پروڈکٹ بنے گا کیسے سیل کرنی ہے پوری اس کی جانکاری آپ کو ملے گی یہ دوستو جہاں مشین ہے باربڈ وائر جو مشین بولتے ہیں کانٹے والی تار جو بولتے ہیں جو کھیتوں میں بار لگتی ہے جو کھیتوں میں لگتی ہے کوئی بانڈری وال کرنی ہے وہاں پہ لگتی ہے بہت ساری جگہ کو دوار اچھی کرنی ہے دوار کے اوپر لگتی ہے بہت جگہ پہ جی ایسے لگتی ہے پارکوں میں لگتی ہے کئی جگہ پہ لگتی ہے ایسی باربڈ جو چینلنک چینلنک والی مشین بھی ہے میرے پاس چینلنک فینسنگ مشین بھی ہے یہ دیکھو پاس میں پڑی ہے جو یہ چینلنک فینسنگ مشین ہے یہ باربڈ وائر کی ہے یہ چینلنک مشین ہے یہ دیکھئے یہ چینلنک والی جو مشین ہے اس میں چینلنک جالی بنتی ہے جو جالی بنتی جاتی ہے اس میں جو جالی بنانی ہے اس میں یہ ڈائی لگی ہوئی ہے اس کے مشین کے اندر یہ ڈائی ہے اس کے اندر یہ ڈائی جو ہے یہ چار انچی تین انچی دو انچی کوئی بھی ڈائی جہاں سے اتار کے دوسری ڈائی لگا سکتے ہو مشین کے ساتھ ڈائی ملتی ہے اور ڈائی چینج کر کے اس کا بڑا شوٹا سائے جالی کا بنا سکتے ہو اس کی میں ویڈیو آپ کو چلا کے دکھاؤں گا آپ مشین کے جو دیکھتے رہو گے آپ کو ویڈیو میں بھی پتا چل جائے گا ہر کہ کیسے پڑکٹ بن رہا ہے کیسے اس کا پڑکٹ بن کے کیسے سیل ہوتا ہے کیا کرنا ہے سارا کو جان کر نہیں مل جائے گی یہ چینلنگ فینسنگ مشین ہے بہت ایجی مشین ہے چلانا جتنا مرجی لمبا کر سکتے ہو اس کو پانچ پوٹ شے پوٹ آٹ پوٹ داس پوٹ جتنی مرجی لمبی جالی بنا سکتے ہو لینٹھ بھی ویڈتھ بھی جتنی مرجی اس میں کر سکتے ہو یہ چینلنگ فینسنگ والی مشین ہے اور اس میں یہ ہیوی ڈیوٹی سارا پارٹ لگا ہوا ہے سویچ سٹارٹر ہر چیز اس کی ساتھ لگی ہوئی ہے یہ موٹر کرمٹن کی لگی ہوئی ہے یہ دیکھئے یہ کرمٹن کی موٹر ہے ملہا ہیوی ڈیوٹی بڑیہ موٹر تین ایچ پی کا موٹر اس میں چینلنگ میں لگا ہوا ہے کرمٹن کا اس کا آل اوور انڈیا میں کہیں بھی موٹر کی سروس مل جاتی ہے ہر جگہ پہ کوئی بھی ہیول کی موٹر ہے جہاں کرمٹن کی یا سیمن کی وہ لگ جاتی ہے لگاتے ہم اس کی سروس آل اوور انڈیا میں سب جگہ مل جاتی ہے باقی بہت بڑیہ یہ دیکھئے کور لگے ہوئے ہیں پورا مشین کو کورڈ ہے پورا یہ اس کے موٹر کی بیلٹ کے اوپر بھی کورڈ ہے پورا ہر چیز کورڈ ہے پورا بڑیہ تریقے کی اچھی مشین بنی ہوئی ہے ہماری جہ چینلنگ فینسنگ والی جو ہے باقی جہ آپ پورا سیٹ لگا سکتے ہو چینلنگ فینسنگ ایک باربڑ بائر مشین میں لگا سکتے ہو اچھا خاصا پروفٹ آجاتا ہے اس میں یہ دیکھئے جہ جو باربڑ بائر والی مشین ہے اس میں بھی سوچ لگا ہوا ہے جہ دیکھئے آگے گارڈ لگا ہوا ہے جہ دیکھئے ساتھ میں لگا ہوا ہے جہ دیکھئے اس میں جتنے کلوں کا اپنے بندل بنانا ہے یہ اس میں کاؤنٹنگ کر سکتے ہو کتنے کلوں کا دس کلوں بیس کلوں پچی کلوں پچاس کلوں چالی کلوں اتنی اس میں کاؤنٹنگ میں بہاں پہ بند کر کے کر سکتے ہیں اس میں آٹومیٹک سیٹنگ ہے اس کا سارا کچھ اس میں ریڈنگ آ جاتی ہے کتنے کلوں کا بندل آپ نے بنانا ہے اس میں ہر چیز لیٹس طریقے کی ہے ہماری لیٹس طریقے کی مشین ہے پورے جو ہیوی ڈیوٹی اچھی مشین ہے اچھا جے دیکھو پارٹ سب ہی ہارڈ کروم نکل ہوئے سارے ہارڈ کروم لگے ہوئے گیر اچھے سٹیل کے گیر لگے ہوئے سب ہی جگہ سٹیل پہ گیر ہے کوئی کاسٹنگ والے گیر نہیں ہے اچھا سارا کام ہے جو بھی ہوا ہے ہیو ہیوی ڈیوٹی سارا ساتھ میں موٹر لگی رہتی ہے اس میں جے دیکھو مارکنگ بھی لگی ہوئی ہے ویل کے اوپر کے ادھر کو مشین چلنی ہے یہ دیکھئے پورا سسٹم جو ہے پورا سسٹیمیٹک مشین ہے ہماری اس میں آپ مشین جو ہے فلی آٹومیٹک مشین ہے اس میں ایک بار بندل لگا دیا اپنے تار کا وائر بن کے اپنے بندل بنتی جائے گی در ادھر بندل بنتا جاتا ہے ادھر نیچے ادھر بندل بنتا ہے پورا جدنے کلو کا بنانا چاہتے ہو میٹر سے کونٹنگ ہو جاتی ہے دس کلو بیس کلو پچی کلو تیس کلو کا جتنا بھی بندل بنانا بندل بنا کے اتار کے دوسرا لگا سکتے ہو ایک جو بندل والا رول ہے وہ سپیر ہوتا ہے ایک نکال لو دوسرا لگا سکتے اسی ٹائم یہ دوستو جے والا یہ دیکھئے یہ اس کے سٹینڈ ہے یہ مشین کے جو جو بار بڑ بار بھی بھی مشین ہے اس میں چار سٹینڈ لگتے ہیں جے چار جو رول کے سٹینڈ ہے چار لگتے ہیں اس میں جو مشین ہے چین لنک والی اس میں ایک لگتا ہے اس میں جو سٹینڈ ہے وائر سٹینڈ اس میں چار سٹینڈ لگیں گے دو وائر سٹینڈ ادھر لگتے ہیں ادھر لگتے ہیں مشین کی ادھر لگتے ہیں دو وائر جہاں سے آتی ہے جو دیکھئے دو وائر ادھر سے آئے گی یہ وائر دو جو ہے ادھر سے آتی ہے اس میں وائر اگے جاتی ہے آگے وٹ چڑتا ہے اور ایک وائر ایک ادھر سٹینڈ لگتا ہے ایک ادھر سے وائر آتی ہے واہ سٹینڈ ایک پہ울 کندا بنتا جاتا ہے جہاں سے کندا بن کے موٹ کرکے تار جو آیئے ادھر سے آکے ادھر سے آکے پورا اس کو راؤنڈ ہو کے ادھر آکے رول بنتا جاتا ہے اس کے اندر مشین کے اندر آٹومیٹک یہ جہاں پہ رول بن گیا ہے یہ دیکھئے یہ رول بن گیا ہے یہ پچی تیس کلو کا رول بنا کے اس میں ایک سویر دیا ہوتا ہے ہم نے سٹینڈ رول اس کو نکال لو اور دوسرا لگا لو اسی ٹیم لگا کے ایسے آٹومیٹک مشینیں چلتی جاتی ہے یہ کنڈے کا جو سائج ہے یہ تھوڑا کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں کنڈے کا سائج جو یہ والا یہ دوری پہ کتنا تین انچی پہ کرنا ہے چار انچی پہ کرنا ہے بھی کر سکتے ہیں جو کنڈا بھی یہ دیکھئے بڑی ہے پورا جو پورا تکھا نکلہ بن رہا ہے پورا پورا تکھا ہے کنڈا بھی پورا اچھی قوالتی کا بن رہا ہے یہ دیکھئے پورا اس میں وٹ چڑ کے جو وائر بن کے جو دیکھئے پورا وٹ چڑ گیا ہے جو وائر ہے اچھی خاصی ملہ مشین ہے اچھا خاصا اس میں پروفٹ آ جاتا ہے جو اس کا روم ٹیل آئے بھی ہمارے پاس بھی مل جاتا ہے آپ کے نیر سٹی میں بھی کہیں سے بھی آل اوور انڈیا میں مل جاتا ہے جی آئے وائر جو ہے اس میں بارہ نمبر لگتی ہے چودہ نمبر بھی لگا سکتے ہو بارہ نمبر بھی لگتی ہے پچاس رپے کلو کا اس کا روم ٹیل آتا ہے یہ بن کے ریڈی ہو کے تقریباً اسی پچاسی رپے نمبر رپے کلو تک سیل ہو جاتی ہے ہول سیلر میں اس میں اچھا خاصا بیس پچی رپے کلو کا تیس رپے کلو کا پروفٹ پچی رپے کلو کا پروفٹ آ جاتا ہے یہ ڈیلی آٹھ کنٹے میں سات آٹھ سو کلو جو بارہ بھی لگتی ہے چین لنک میں بھی چھ سات سو کلو ڈیلی بن جاتی ہے جالی جو ہے اس میں بھی جو تقریباً پانچ سو کلو سات سو آٹھ سو کلو بن گی وہ بھی بن گیا ہے سات آٹھ سو کلو تقریباً تیس رپے کلو کا پروفٹ رام سے ایزلی آ جاتا ہے پچاس رپے کلو آپ کے نیست کوئی ڈیسٹریبوٹر ہے کوئی وائر والا وہ ہمارے ڈیسٹریبوٹر ہوتے وہاں سے بھی بتا جیں گے کہاں سے روم ٹیل ملتا ہے اس میں روم ٹیل کا بھی سارا کو بتائیں کہ مشین کی بھی ماران جینر جا کے وہاں پہ آپ کے جہاں آپ کا پلیس ہوئے گا وہاں پہ ماران جینر جا کے وہاں پہ مشین انسٹرول کر کے پورا مشین چلانے کا ٹریننگ وائر بنانے کا ٹریننگ پورا ٹریننگ بھی دے دیتے ایک دو دن میں تین دن میں پورا ٹریننگ مل جاتا ہے کوئی اپریٹر چاہیے تو اپریٹر بھی ہم پروائیڈ کرا دیتے ہیں آپ کا اپریٹر بھی دو تین دن میں نہیں رکھ سکتے اس کو پھر اپنا آدمی کوئی بھی اس کو ایکسپارٹ کر کے وہ اپنا چلاتا رہے گا باقی فولی آٹوماتک مشین ہے اس میں لیور کو زیادہ نہیں لگے گی ایک آدمی لیور کا لگنا ہے ایک ہی آدمی رول اپنے آپ بنتے جاتے ہیں نکلتی جاتے ہیں ایک آدمی ادھر لگے گا چینلنگ کے ایک اس میں لگے گا دو آدمی کی دو مشین لگا ساتھ ہے ایک مشین پہ ایک لیور لگے گا کوئی لیور جادی نہیں لگتی اچھا خاصا اس میں پروفٹ آ جاتا ہے باقی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوئے گی تو آپ ہماری جو ویڈیو ہے اس کو شیئر کرو لائک کرو اور آگے گروپ میں آگے آگے ہماری ویڈیو بیج جا کرو کسی کو بیجنس چاہیے بیجنس کرنے والے کو تو اس کو پتہ لگ سکے آگے آگے ہماری ویڈیو شیئر کر دیا کرو اور لائک کرو اور اس میں سسکرائب جرور ہماری ویڈیو کو کرا کرو سسکرائب کرو گے تو ہماری نئی نئی ویڈیو آتی رہتی ہے اس میں آپ کو پھر نئی نئی جو جان کری ہے وہ ملتی رہتی ہے باقی دوستو جو بہت بڑی اچھا خاصا بیجنس ہے اچھا خاصا بیجنس کرو گے تو اچھا پروفٹ کما سکتے ہو جو لوگ کئی لوگ بہت سارے بیرو جگا رہے ہیں کوئی نہ کوئی بیجنس ہمارے پاس بہت سارے ہیں کوئی نہ کوئی بیجنس سیلیکٹ کر کے اس میں بیجنس میں جاؤ گے تو پھر آپ بیجنس کر سکتے ہو اچھا خاصا پروفٹ کما سکتے ہو اور دوسروں کو بھی اس میں جو رکجار دے سکتے ہو آپ بھی خود کو بیجنس ملے گا دوسرے کو رکجار دے سکتے ہو اچھا خاصا بیجنس کر سکتے ہو ہمارے پاس بہت سارے ہیں ہمارا جو نمبر ہے اس میں ویڈیو کے نیچے دیکھنا ورسپ کے نمبر دیئے ہوتے ہیں وہاں ورسپ میں ہمارے ورسپ میں آپ کوئی بھی جانکاری لینا ہو اس میں ورسپ میں میسیج کرو جو جانکاری ہے ویڈی اس کا مشین کا پرائیج ہے کیٹلو کے سب کچھ بیجیں گے وہ دیکھ کے آپ وہاں سے بکنگ کرا سکتے ہو وہاں سے بکنگ کرا ہو گئے تھے ہم مشین جو ہے ایک افتار دس دن میں پیمنٹ کرو ڈسپیج کر دیتے ہیں باقی ہماری یہ دیکھئے فیکٹری ہے پوری یہ دیکھئے مشینری اور بن رہی ہے یہ دیکھئے یہ جہاں ہے یہ نوٹ بک والی مشینیں میں بن رہی ہے بہت ساری ماری مشینیں یہ منفیکچرنگ ہو رہی ہے یہ مارا جونٹ ہے جو پیکنگ ایری ہے ادھر آگیا سارا ادھر مشینیں پیکنگ ہو کے ڈسپیج ہوتی ہے ساری ہمارے ہال نمبر ہے ملہ یہ پانچ چھے ہال ہے اس میں ایسے یہ ادھر مشینیں جو ہے ساری اسیمبل ہو رہی ہے یہ ادھر بھی اسیمبل ہو رہی ہے کلیے ریڈی ہے یہ بھی ریڈی ہے جی مشینیں سبھی ریڈی ہو گیا ہے جی وعلی باقی ادھر ہال میں مشینیں جو ہے بند رہی ہے باقی باقی دھر ہال میں جو مشینیں دوسرے ہال میں یہ دیکھو پورا سسٹم ہے پورا ہمارا لگا ہوا ہے چین بلوک لگا ہوا ہے اچھی خاصی ہماری فیکٹری ہے شہد ہے ملہ اچھا کاسا سا سارا سسٹم ہے پورے سسٹیمٹک سے پوری اچھی ٹائپ سے اچھی طریقے سے مشینیں بنتی ہے جو بھی پارٹ ہے کئی بہت سارے پارٹ ہارڈ اینڈ گرینڈ ہوتے ہیں ہمارے ہمارے پارٹ جو ہے مشین کے ہارڈ اینڈ گرینڈ ہوتے ہیں سبھی موسیقی 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 موسیقی